اپڑیوں میں رہ کر کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماباپ اولاد کو جوان کرتے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماباپ اولاد کو پالتے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماباپ نے جو ہے اپنی رات کی نیدے قربان کی تھی کون سا مو لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے شافع محشر کے سامنے قیامت میں میرے نبی نے پوچھ لیا کہ بڑھاپے میں ماباپ کی دولت ملی تھی بتاؤ کیا سلوک کر کے آئے ہو کیا کہو گے ان کا بستر گھر سے باہر نکال کر آئے کیا کہو گے بڑھاپے میں ایک ایک پیسے کے لیے ترسا کر آئے کیا کہو گے کہ وہ دبائی کے پیسوں کے لیے ترستے رہے اور ہم ہوتلوں میں جا کر کے پارٹیاں کرتے رہے یہ جواب دوگے اللہ پندروے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرَىٰ اَحْدُهُمَا وَقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّعُ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِيرًا پندر میں پارے میرا برشاد فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماباپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو اپنے ماباپ کے ساتھ میں بھلائی کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُف تو انہیں اُف بھی مت کہنا انہیں اُف تک مت کہنا یہ علماء کرام تشریف فرما ہے اظہارِ تنفر کے لئے سب سے ہلکا کلمہ اُف ہے شریعت نے اس پر بھی روک لگا دی کہ اپنے ماباپ کو اُف تک مت کہنا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا جب بھی ان سے بات کرنا تو محبت سے بات کرنا جب بھی ان سے بات کرنا تو پیار سے بات کرنا گسے سے بات مت کرنا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات مت کرنا زجر و توبیخ کے ساتھ میں بات مت کرنا جب بھی بولنا تو محبت سے بولنا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اولاد کو والد سے ایسے بات کرنی چاہیے جیسے ایک نوکر اپنے آقا سے بات کرتا ہے جیسے ایک غلام اپنے مالک سے بات کرتا ہے باپ راستہ چل رہا ہے اور بیٹا راستے میں آگے چلنے لگے تو ایسے بیٹے کو بیعدبوں میں سمار کیا جاتا ہے تو ذرا سوچو جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا جو ماں باپ کو گادیاں دیتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا بیٹوں سے ضعیفی میں ہوئی ختم رسائی گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری قربانیاں دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی اور سادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساخیاں رہ جائیں گی گرہاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن باٹ لیتے ہیں نہ ہوگر دل میں گنجائش تو آگن باٹ لیتے ہیں نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بوڑی ماں کے کنگن باٹ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مگر آپس میں بوڑی ماں کے کنگن باٹ لیتے ہیں کبھی سوچا ہے باپ کیا ہے ماں کیا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کی چار فائی گھر سے ہو جائیں کیا بات ہے بے شک تب پتہ چلتا ہے ہم کتنی بڑی نیمت سے محروم ہو گئے ہم کتنی بڑی نیمت سے آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہا ہے یہ ملاوٹی دور کہلاتا ہے اس میں ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی گھی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی مکھن میں آپ کو ملاوٹ ملے گی دال کھانے پینے کی اشیاں میں آپ کو ملاوٹ ملے گی اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ صرف ماباپ کی محبت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو اپنی اولاد سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں باپ کیا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آدمی خود باپ بنتا ہے جب خود کی اولاد ہوتی ہے نا جب خود کی اولاد ہوتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے آج ہماری اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے نا رات میں بارہ ایک بجے تو ابراہیمبر کے جتنے ڈاکٹر ہیں نا سب کے گھروں کے چکر لگائیں گے رات میں بارش تک نہیں دیکھیں گے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے یہاں کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا مبارک پر لے کے جائیں گے وہاں فائدہ نہیں ہوا تو آزمگر لے کے جائیں گے وہاں بھی فائدہ نہیں ہوا تو لکھنو لے کے جائیں گے وہاں بھی فائدہ نہیں ہوا تو دلی ایمس میں لے کے جائیں گے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زمین بکے تو بک جائے مکان بکے تو بک جائے پروپٹی بکے تو بک جائے لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ارے نادان آج تیری اولاد بیمار پڑی تو پریشان ہو گیا کبھی اپنے بچپن میں جا کے دیکھ لیا کر جب تو بچپن میں بیمار پڑھاتا تو یہی تیرا بولا باپ ہے جس کی آج خانسی اچھی نہیں لگتی یہ سردی میں تجھ کو لے کر کے ڈاکٹروں کے پاس گیا آج جس ماں کا بولنا اچھا نہیں لگتا یہی تیری بولی ماں ہے جس نے جاڑے میں اپنی چادر تجھ کو اڑا دی تجھ کو سردی نہیں لگنے دی خوش تو ٹھٹرتی رہی لیکن اپنی اولاد کو سردی سے بچایا بارش آگئی چھاتا اپنی اولاد کے اوپر کر دیا اور باپ خود بھیگتا رہا لیکن اپنے بیٹے کو بھیگنے نہیں دیا آج وہی ماں باپ بولے ہو گئے تو ہم انہیں ایک ایک پیسے کے لیے ترساتے ہیں ایک ایک پیسے کے لیے ان کو ہم دکھی رکھتے ہیں آؤ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں یمن کے نوجوان صحابی آئے اور آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں میری جتنی زندگی بچی ہے اب میں واپس یمن نہیں جانا چاہتا میں باقی زندگی یہیں مدینہ شریف میں گزارنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہلکہ ابا وایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ تو زندہ ہیں فرمایا کیا اجازت لے کر آئے ہو کیا ماں باپ سے پوچھ کر آئے ہو عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں تو اجازت بھی لے کر آیا ہوں نبی نے فرمایا تم نے جب اجازت لی تو یہ بتایا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ اب اپنے بیٹے کا آخری بار چہرہ دیکھ لو میری جتنی زندگی بچی ہے ہم مدینے میں گزاروں گا ہم میں واپس یمن نہیں آؤں گا دیکھو صحابی آئے کہاں ہیں مدینے شریف میں آئے ہیں اور مدینے شریف کی فضیلت نبی فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں تو اس مدینے کی سرزمین پہ صحابی آئے ہیں نبی فرماتے ہیں تم آرے ماں باپ حیات ہیں ارز کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ وہ حیات ہیں فرمایا پوچھ کر آئے ہو کہاں ہاں یا رسول اللہ پوچھ کر آیا ہوں اجازت لے کر آیا ہوں فرمایا یہ بتایا کہ ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا ارز کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ بھی ان کو بتایا ہے نبی نے فرمایا جب تم نے یہ کہا ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو ان کی حالت کیسی تھی وہ ہس رہے تھے کہ رو رہے تھے صحابی کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے آؤں گا تو میرے ماں باپ میری محبت میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے صحابی کا بیان ہے کہ نبی تشریف فرما تھے نبی بیٹھے ہوئے تھے جلال میں آگئے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے ارشاد فرماتے ہیں ارجی علیہما فعاد حکوما کما ابکیتا ہما اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ کے چلے جاؤ اور جیسے ماں باپ کو رولا کے آئے ہو ویسے انہیں حساد ہو وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے تیرا نبی تُس سے مدینے میں راضی ہو جائے گا بہت اچھا ہے وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے تیرا نبی تُس سے مدینے میں راضی ہو جائے گا اوہ ماں باپ کو ستا کر کے عمرے کے ٹوروں پہ ٹور کرنے والوں اوہ ماں باپ کو ستا کر کے بغداد کے چکروں پہ چکر لگانے والوں وہ ماباپ کو ستا کر کے کلیر کے چکروں پہ چکر لگانے والوں ادھر ماباپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریشان اور بیٹا اجمیر کی بلی دیگ میں پیسے ڈال کر آ رہا ہے یاد رکھو نبی فرماتے ہیں جس سے اس کے ماباپ راضی ہے اس سے اللہ راضی اس کا رسول راضی اور جس سے ماباپ ناراض ہے اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی ارے گھر میں روٹے ہوئے ماباپ کو منالو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے نبی فرماتے ہیں ماباپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے جہود اچھا ہے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سر سے میری ساری مصیبت ڈال دیتی ہے میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے پریشہ ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں وہ جب چاہے مقدر میں اڈالے ڈال دیتی ہے تو ماباپ کی دعائیں لیا کرو آج ہم دعا کراتے پھر رہے ہیں لیکن دعا لیتے نہیں ہیں میں آیہ بریلی شریف سے حضرت ہمارے لیے دعا کر دینا کاروبار میں برکت ہو مکان میں برکت ہو گئے امام صاحب دعا کر دو ہمارے لیے وہ گھر میں ماباپ بیٹھے ہیں جن کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ماباپ سے دعائیں لو اگر تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو ماباپ سے دعائیں لو جس گھر میں اولاد کی وجہ سے ماباپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے کتنے ماباپ ہیں جو اولاد کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں اور بیٹا ہے کہ شاپنگ مال سے کپڑے خرید کے لارا عید کے موقع پہ اور ماباپ پرانے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیا اس دن کے لیے ماباپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا اس دن کے لیے ماباپ اولاد کو پالتے ہیں پیغمبر اسلام کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے نبی کی پوری زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہتری نمونہ عمل ہے ہم صرف نبی کا ذکر سنتے ہیں لیکن نبی کی سیرت کو ہم اپناتے نہیں نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نہیں چلتے پیغمبر اسلام اپنی رضائی ماہ حلیمہ سادیہ کے لیے اپنی نورانی چادر کو بچھا دیتے ہیں نبی اپنی رضائی ماہ کا کتنا عدب کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی سیرت کو اپنا ہو پروردگارِ عالم نے قرآن میں فرمایا ماباپ کے لیے ایسے دعا کرو مہربانی کا بازو بچھاؤ اور ان کے لیے ایسے دعا کرو کہ اے اللہ میرے ماباپ پہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا بہ 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 بے شک بے شک قرآن کے دوسرے پارے میرا فرماتا ہے سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماباپ کو دیا جائے بہت اچھا ہے زندہ بات سب سے بہتر خرچہ زندہ بات زندہ بات سنے بھئی سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماباپ کو دیا جائے ہوتلوں میں جا کر کے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے والوں اور چلتے وقت ہوتلوں میں بیٹروں کو ٹپ دے کر کے آنے والوں سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماباپ کو دیا جائے بہت اچھا ہے پانچ سو روپے کماتے ہو اس میں سے سو روپے خرچ کے لیے اپنے والد اور والدہ کو دے دو ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گی اللہ اتنی برکت دے گا ان چار سو روپے میں کہ تیری نسلے کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں بے شک بے شک لیکن ہم ایک ایک پیسے کے لیے ترس آتے ہیں ان کو ایک حدیث پاک اور سنو قن عبداللہ ابن عمر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنت آق ولا منان ولا قمار ولا مدمن و خمرن نبی فرماتے ہیں چار لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے چار کی گنتی میں بتا رہا ہوں چار لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے علماء تشریف فرماتے ہیں یہاں جنت میں داخل ہونے کا مطلب ہے دخول اول جیسے نیکوکار پرہیزگار سیدھے جنت میں جائیں گے یہ چار لوگ وہ ہیں جو پہلے اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھکتیں گے ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے تو کسی کی شفارش سے نکال کر کے جہنم سے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ چار لوگ ہیں کون نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت آق جو ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آگے فرماتے ہیں ولا منان اور احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آگے نبی فرماتے ہیں ولا قمار اور جوا کھیلنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اب جوا جوا ہوتا ہے چاہے وہ لوڈو میں پیسے لگا کے کھیلو چاہے جنگلی رمی پہ پیسے لگا کے کھیلو چاہے رمی سرکل پہ پیسے لگا کے کھیلو چاہے آئی پیل میں پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے میچ میں پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے شترنج میں پیسے لگا کر کے کھیلو جو آن لین جوا چل رہا ہے نا آج ہماری نئی نسل کو بگاڑنے کے لیے ایکٹر الگ کوشش کر رہے ہیں کرکیٹر الگ کوشش کر رہے ہیں آج اگر آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں گے تو صرف دو باتیں آپ کو ملیں گی ایکٹر کہہ رہے ہیں کہ گھٹکہ کھاؤ اور کرکیٹر کہہ رہے ہیں ڈریم الیبن پر پیسے لگاؤ باپ نے دکان چلا رہا ہے کاروبار ہے والد صاحب کا کھاتا بیٹے کے نام پر کھلا ہوا ہے والد نے پیسے لڑکے کے اکانٹ میں جمع کر دیئے اور لڑکے کو آن لین جوا کھیلنے کی لت لگ گئی پورے کا پورا اکانٹ ختم کر دیا گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں گھر میں بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں اب باپ ڈپریشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ کو برباد کر دیا میرے لختے جگر نے مجھ کو برباد کر دیا کتنے گھر ہیں جہاں پر جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی شادی کی نوبت تک نہیں آ رہی ہے دیکھو اگر ایک آج شادی کر بھی دیتا ہے والد تو اتنا کرزہ اس کے اوپر ہو جا رہا ہے کہ اور بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آ رہی ہے آج ہم دیکھتے نہیں کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئیں اس کی وجہ پہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا تم اپنے بچوں کا نکاح کر دو لڑکا ہو یا لڑکی غلام ہو یا باندی تم ان کا نکاح کر دو اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا بہت اچھا ہے اللہ غسعت والا ہے جاننے والا ہے پتہ چلا آج ہمارے یہاں پر شادیاں وقت پہ نہیں کی جا رہی ہیں آج شادیاں ہمارے یہاں لیٹ بہت ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے آج ہماری کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں باپ سوچتا ہے ابھی میری بیٹی انٹر کر رہی ہے ابھی بی اے کر لینے دو ابھی میری بیٹی بی اے کر رہی ہے ابھی اے میں کر لینے دو خوبصورتی کا ایک وقت ہوتا ہے حسن و جمال کا ایک وقت ہوتا ہے انسان جب پندرہ سے لے کر کے پچیس سال تک ہوتا ہے تو بھری جوانی میں ہوتا ہے چہرے کی نورانیت ہی الگ ہوتی ہے اور جیسے ہی پچیس سے اوپر جاتا ہے پھر حسن ڈھلنے لگتا ہے امامِ اس کو محبت نے اشارہ کیا تھا کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی انجالی ہے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی انجالی ہے تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا باپ اولاد کا ذمہ دار ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے سوہر بی بی کا ذمہ دار ہے شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے حضرات ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا اپنے اپنے گھروں پہ نظر رکھو اپنے اپنے گھروں کے جائزے لو کہ دیکھو کہ ہمارے بچوں کے قدم کدھر جا رہے ہیں اے میرے پیارے مسلمانوں آج جو ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ تو زہرہ کی سیرت کی کتاب نہیں پڑھائی حضرت زیند کی سیرت کی کتاب نہیں پڑھائی تم اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کی کتاب پڑھاؤ حضرت زیند کی سیرت کی کتاب پڑھاؤ جب ان کے پاس میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پردے کا علم ہوگا تو وہ اپنی جان تو دے دے گی کبھی ارتداد کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی بہت اچھا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات سات ساگر پار کی تعلیم نے رسوہ کیا سات ساگر پار کی تعلیم نے رسوہ کیا کامیابی چاہیے قرآن سکھانا چاہیے بے شک کامیابی چاہیے قرآن سکھانا چاہیے اے میرے پیارے مسلمانوں نبی نے کیا فرمایا تھا کہ تربیت کے لیے نبی فرماتے ہیں ادبو اولادکم على صلاح سے خسال اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ حب نبی اکم ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو اور ان کے دل میں اپنے نبی کے اہل بیعت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے اہل بیعت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے آگے نبی فرماتے ہیں وَقِرَاتِ الْقُرْآن اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ جب قرآن کی تعلیم ان کے پاس ہوگی حدیث کی تعلیم جب ان کے پاس میں ہوگی تو کبھی بھی وہ ارتداد کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے بات آگئی تو میں نے آپ کو بتا دی بات کہاں سے نکلی تھی کہ آج ہماری جو نئی نسل ہے نا نئی جنریشن میرے نوجوان بھائی کس طریقے سے جوئے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کتنے گھر تباہ ہو گئے کتنے گھر برباد ہو گئے آنکھوں میں آسو آتے ہیں جب والد روتا ہے نا سامنے آ کر کے کہ مولانا صاحب اتنے پیسے ہم نے جمع کیے اور میرا بیٹا آئی پیل میں پیسے لگا کر کے ہار گیا اللہ اکبر جواری کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جواری جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے یہ ہاتھ خنزین کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے بتاؤ ان ہاتھوں سے غوثِ عظم سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے غریب نباز سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے سرکارِ سابرِ پاک سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے حضور حافظِ ملت سے مصافحہ کرنا ہے کیا یہ ہاتھ اس لائق ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی کھڑا ہو سکے آج جس نوجوانوں جوانی پہ ناز کرنے والوں اپنی صحت پہ ناز کرنے والوں ایک چکر ہسپیٹل کا لگا کر کے دیکھ لیا کروں وہاں کتنے لوگ ایسے لیتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ کا اندر بال پڑ رہے ہیں کسی کی کڈلیوں کی دھلائی ہو رہی ہے کسی کے پیرو کی سرجری ہو رہی ہے کسی کے کان کی سرجری ہو رہی ہے کسی کی آنکھ کا علاج چلہا ہے کسی کے دماغ کا علاج چلہا ہے کبھی کبھی دولت پہ گھمن ڈانے لگے کبھی پیسوں پہ ناز ہونے لگے کبھی صحت پہ تکبر آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں وہاں تم سے زیادہ سرمائے والے لیٹے ہیں وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سلا کر کے ایک طرف کر دیا گھمنڈ کس بات پہ تکبر کس بات پہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ رسول کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ہر جنازہ اٹھے اور محلے کے لوگ یہ کہیں کہ اماموں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے عالموں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے مساجد اور مدارس کے کس طرح نام پر پاٹی بندی کرانے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ کہیں کہ دوسروں کا حق مارنے والے کا جنازہ جا رہا ہے جب دنیا سے سفر ہو تو اس حال میں جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو اور نم آنکھوں سے کہیں غدارِ مصطفیٰ کا نہیں وفادارِ مصطفیٰ کا جنادہ جا رہا ہے عاشقِ رسول کا جنادہ جا رہا ہے جب اس حال میں جاؤ گے تو عالم صحاب یہ کہیں گے لہد میں عشقِ رخے شہ کا داگ لے کے چلے لہد میں عشقِ رخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے نعرِ تقدیر نعرِ رسالت ہو گئی تقریر زندہ بات زندہ بات بھول گئے ہم اپنی آخرت کیوں کیا بات عزرت بھول گئے ہم اپنی آخرت کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دوسری قومیں ایسے اکھٹا ہو کر کے آئیں گی ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے تم پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہو کھانے پر صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے ہماری تعداد کم ہوگی نبی نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر میں پیدا ہونے والے جھاک کی طرح ہوگے بارش میں پیدا ہونے والے جھاک کی طرح ہوگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور وہن ڈال دے گا دل کے اندر وہن صحابی نے عرض کیا ومل وہنو یا رسول اللہ وہن کیا ہے نبی فرماتے ہیں دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت انسان موت سے بہت ڈرے گا کہ میں مر نہ جاؤں مر نہ جاؤں ابھی میری دولت کہاں چلی جائے گی میرا پیسہ کہاں چلا جائے گا دلوں کی اندر دولت کی محبت ایسی مال کی محبت اتنی دل کی اندر ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر مال کی زیادہ طلبی نے تم کو غافل رکھا یہاں تک کہ قبروں کا چہرہ دیکھ لیا ایک لاکھ ہو گئے دو لاکھ ہو جائیں دو لاکھ ہو گئے تین لاکھ ہو جائیں تین لاکھ ہو گئے چار لاکھ ہو جائیں مکان بن گیا اب اس میں پلاستر ہو جائے پلاستر ہو گیا ٹیل لگ جائے ٹیل لگ گئی فور سلنگ ہو جائے فور سلنگ لگ گئی لائٹنگ ہو جائے خواہشیں بڑھتی چلی گئیں خواہشیں بڑھتی چلی گئیں نماز نہیں پڑی اللہ کی عبادت نہیں کی اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے نبی فرماتے انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے اس کی خواہش کا پیٹ قبرستان کی مٹے بے شک بے شک بے شک خواہشوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرا آج ہم اپنی آخرت کو بھول گئے آج ہم مرنے کے بعد کو بھول گئے کبھی دیکھ لیا کرو قبرستان میں جا کے ایسی بارش میں ایسے ایسے کیلے باہر ہوں گے نکلے ہوئے وہ سارے کیلے زمین کے نیچے ہیں ہے نادان انسان کبھی تصور کر لیا کرو اپنی قبر کا اس کالی کوٹری میں نہ تو روشنی کا کوئی انتظام ہے وہاں نہ تو کوئی انویٹر لگا ہوا ہوگا وہاں نہ کوئی سی ایفل لگی ہوئی ہوگی وہاں روشنی کے لیے کوئی بلد کا بھی انتظام نہیں ہوگا وہاں روشنی کا ہم نے کیا انتظام کیا ہے وہاں کی فکر کرو مرنے کے بعد کی یہ دنیا چند دن کی ہے آج جس اولاد کو مویل چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا تمہاری قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھے گی آج جس اولاد کو وارڈ سپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا قبر پہ جا کر کے عیسال سواب کرے گی علمی صحاب فرماتے ہیں پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ سواب قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے کام بو کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باگ رزوہ سے کھلے کھلکی ہوا کے واسطے کام دوزک کے کیے جنت کا ہے امید وار قصر جنت تو بنا ہے پارسہ کے واسطے قصر جنت تو بنا ہے پارسہ کے واسطے قبرستان کو یاد کر لیا کرو اپنی قبروں کی فکر کر لیا کرو یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ چار لوگ اٹھا کر کے قبر کی کالی کوٹھری کے اندر دفن کر کے واپس چلے آئیں گے والد واپس آ جائیں گے بھائی واپس آ جائیں گے اولاد واپس آ جائیں گے سب واپس آ جائیں گے اس کالی کوٹھری میں اکیلے تم کو رہنا ہے اور اس قبر کے اندر تم کو اپنا حساب دینا ہے وہاں تم کو اپنا جواب دینا ہے کیا تیاری کی ہم نے مرنے کے بعد کی کیا تیاری کی آج ہمارے گھروں کو دیکھو ہم نے گھروں کو سینیما حال بنا دیا ہے مسجدیں ہماری سونی ہو گئی مدارس ہمارے ویران ہو گئے اور ہم نے ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا آج ہر ہاتھ میں ٹی بی ہے آج جگہ جگہ دیکھو مسلمانوں کے بچے کوئی پبجی کھیل رہا ہے کوئی فری فائر کھیل رہا ہے کوئی انسٹاگرام پہ تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے کوئی فیس بک چلا رہا ہے کوئی وارڈ سپ چلا رہا ہے کوئی موبیلوں میں لگا ہوا ہے دھائی دھائی گھنٹے بیٹھ کر کے آئی پیل دیکھتے ہیں دھائی دھائی گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں دس منٹ اللہ کی عبادت میں لگتے مسجد میں آ کر کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا کس لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رب فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آج وارڈ سپ چلانے کے لیے وقت ہمارے پاس فیس بک چلانے کے لیے وقت ہمارے پاس یوٹیوب دیکھنے کے لیے وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو قبر کا عذاب انتظار کر رہا ہے بے نمازی کی قبر میں نبی فرماتے ایسا ازدہا مسلط کیا جاتا ہے ایسا ساک مسلط کیا جاتا ہے جو صرف پھوکار زمین پہ مار دے تو قیامت تک کے لیے سبزہ نہ اگے وہ بے نمازی کے جسم میں لپیٹا لگا کر کے فن اب اس کے موں کے سامنے کر کے کہتا ہے فجر پڑی ہے اگر فجر پڑی ہوگی تو زہر تک چھوڑ دے گا زہر میں پوچھے گا زہر پڑی ہے اگر زہر پڑی ہوگی تو اثر تک چھوڑ دے گا اور اگر پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑی ہے تو دستہ رہے گا اب موت تو وہاں آنی نہیں ہے اب موت تو آنی نہیں ہے اس عذاب کا تم کو مزہ چکھنا ہے امامیں اس کو محبت فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے آج ہم اپنی قبر کو بھول گئے آج ہم اپنی آخرت کو بھول گئے آج ہم مرنے کے بعد قبر کی تاریکی کو ہم نے فراموس کر دیا نیرا گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے کبھی کبھی دیکھ لیا کرو تیرے رب کی پکڑ بہت سکتے ہیں جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھلانے والا نصیب نہیں ہوتا اللہ کی پکڑ سے ڈرو ابھی تین سال پہلے تم نے کرونا کال میں نہیں دیکھا کیا حال ہو گیا تھا مسجدوں کی اندر تک جانا نصیب نہیں ہوا مسجد نبوی میں تالے پڑ گئے تھے خانہ کعبہ کا تباف رک گیا تھا ارے نادان تجھے کیا پتا تم نے دیکھا نہیں کرونا کال میں کیا حال ہو گیا تھا بڑے بڑے دولت والے بڑے بڑے پیسے والے پورا ہسپیٹل خرید سکتے ہیں لیکن ان کو بیڈ میں بیڈ تک ہسپیٹل میں نصیب نہیں ہوا ایسا حال بن گیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے تینتی جنازے ایک کے گھر میں دیکھے ادھر باپ کا جنازہ رکھا ادھر بیٹوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر جب رب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا جب پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری لہر میں نکل گئے ایسی آئی تھی دوسری لہر انسان آکسیجن تلاش کرنے کے لیے پھر رہا تھا لاکھوں روپیہ ہتے لی پر رکھ کر کے پیروں کی جوتیاں گھس گئیں ان کے کہ ایک سلندر مل جائے ہمارے عزیز کی جان بچ جائے ایک سلندر اگر مل بھی گیا تو ہسپیٹل میں بیڈ نصیب نہیں ہوا کوئی تانگے میں اکسیجن چلوا رہا تھا کوئی بستر پہ اکسیجن چلوا رہا تھا کوئی رکھ سے کے اندر اکسیجن چلوا رہا تھا اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ الْا شَدِیر تیرے رب کی پکڑ بہت سکتے ہیں جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا اسٹیسنوں پہ تالے پڑ گئے ائرپورٹ پہ تالے پڑ گئے کتی اور بلیوں کے ناچنے کی آوازیں آ رہی تھی امریکہ کے ائرپورٹ پہ تالے پڑ گئے چینہ کے ائرپورٹ پہ تالے پڑ گئے وہ چینہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی چیز لے کر آؤ اور آدھے گھنٹے میں اس کی نقل اس سے لے کے چلے جاؤ وہ امریکہ کے بیگیانک اور ڈاکٹر جن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج امریکہ کے پاس میں نہ ہو کتنے سال ہو گئے کہ اب بھی خبریں آ جاتی ہیں کہ فلا علاقے میں اتنے کیس بڑھ گئے آج تک کوئی اس کی دوانہ بنا پایا رب نے دنیا والوں کو بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بہت اچھا ہے زندہ بار وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے انہ بچہ رب دیکل شدیب تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا اس رب نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نبازا کھانا اس کی نعمت ہے پانی اس کی نعمت ہے ارے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے پیر اللہ کی نعمت ہے زبان اللہ کی نعمت ہے کان اللہ کی نعمت ہے یہ ہاتھ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ کڈنیاں سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے کتنے لوگ ایسے پڑے ہیں جن کے ہاتھ کی سرجری ہو رہی ہیں کتنے لوگ ایسے پڑے ہیں جن کی ہر ہفتے کڈنیوں کی دھلائی ہو رہی ہیں اللہ نے تم کو جسم سلامت دیا اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیئے اللہ نے تم کو آزا سلامت دیئے اللہ نے تم کو اچھا کاروبار دیا اللہ نے تم کو اولاد سے نوازا اور اپنے رب کا کتنا شکر تم نے ادا کیا ہے اے میرے پیارے مسلمانوں آجاؤ مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آجاؤ مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کالی کوٹھری کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے تو جو آزا وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ قبر کی اندر روشنی کا کام کریں گے وہ آزا قبر میں روشنی کا کام کریں گے حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا اس کا چہرہ کبھی بھی نور نہیں ہوں سکتا سب ہی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پاورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے عامال کرو کہ روح سے خوش نو آئے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ رسول کی پوری زندگی ہمارے لئے بہتری نمونہ عمل ہے جو لوگ مکہ میں ماں کو بازار میں بیچ آتے تھے نبی نے رضائی ماں کا عدب کر کے ماں سے پیار کرنا سکھایا یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندگاڑ دیا جاتا تھا نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا فاطمہ تو بیدہ تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیتا تھا نبی نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے محبت کر کے بہنوں سے پیار کرنا سکھایا یہ وہی مکہ ہے جہاں شوہر بی بی کو جوے میں ہار جاتا تھا نبی نے اپنی بی بی ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر کے بی بیوں سے پیار کرنا سکھایا بہت اچھا ہے بہت اچھا پوری زندگی رسول کی ہمارے لئے بہتری نمونہ عمل ہے اگر بیٹیوں سے پیار کرنا نہیں آتا تو نبی کا حضرت فاطمہ سے پیار کرنا دیکھ لو اگر ماں سے پیار کرنا نہیں آتا تو نبی کا حلیمہ سادیہ سے پیار کرنا دیکھ لو اگر بہنوں سے پیار کرنا نہیں آتا تو نبی کا شیمہ سے محبت کرنا دیکھ لو اگر بی بی سے پیار کرنا نہیں آتا تو نبی کا حضرت خدیجت القبرہ سے پیار کرنا دیکھ لو ڈاکٹر اقبال پکار کے کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطہ کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگا رکھنی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگا رکھنی آج حکومت کو کوسا جا رہا ہے کہ مسلمان پریشان بہت ہیں جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں یہ نیکی جنت میں لکھے جائیں پھر بھی پھولیں نہیں سماتے جن کو نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی حضرت عثمان غنی کو مولا علی کو ان کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب جب قبرستان سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے آنسو نکلتے داڑی بھیگ جاتی زمین پہ آنسو گرتے پوچھنے والے پوچھتے آپ تو بخشے بخشائے ہو آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہو آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری ملی آپ اتنا کیوں روتے ہو تو ان کا جواب تھا کہ یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر اس میں پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پھس گیا تو اب امام کا شیر سنو کہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اے میرے نوجوانوں یہ فلمیں دیکھ کر کے آنکھیں اس لائق نہیں رہیں گانے سن کے آنکھیں اس لائق نہیں رہیں ایک پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں کبھی سوچنا تصور کرنا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس جگہ اور کس حال میں آ جائے اگر فلمیں دیکھ کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا گانے سن کر کے کانوں میں ائر فول لگا کے ائر برس لگا کے بلو توت لگا کے روڈ پہ گانے سنتے ہوئے گاڑیاں تیز دوڑ آنے والوں اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے گانے سنتے ہوئے تو بتاؤ قبر میں کون ہے جو تمہارے کام آئے گا اس لئے سچی توبہ کر لو آج اس پروگرام سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہم شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کر کے سو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے سوہا کرو ماباپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو ماباپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو نبی نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جو ماباپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے چلے جایا کرو قبرستان کبھی کبھی وہاں وہ انتظار کر رہے ہیں من دخل المقابرہ فقرآ سورہ یاسین خفف اللہ عنہم نبی فرماتے ہیں جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے بہ 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 چلے جایا کرو دولت چھونکے باپ چلا گیا پروپٹی چھونکے چلا گیا کاروبار تم کو دیکھ کے چلا گیا کیا جمعہ کے دن دس منٹ نکال کے ان کی قبر پہ ہم سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے کیا دس منٹ کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کر کے ان کے لیے عصالِ ثواب نہیں کر سکتے نبی نے فرمایتا فَالْمَيَّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّكَ الْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَزِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ وَأُمِّنَ وَأَخٍ وَصَدِيقٍ نبی فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیتے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں جیسے کوئی دریا میں ڈوبتا ہو تو وہ انتظار کرتا ہے میرا باپ سہارا دے دیتا میرا بیٹا سہارا دے دیتا میرا بھائی سہارا دے کے مجھ کو باہر نکال لیتا میرا پڑوسی سہارا دے کے باہر نکال لیتا نبی فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیتے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں يَنْتَزِرُ دَعْوَةً وہ انتظار کر رہے ہیں باپ اولاد کی دعا کا انتظار کر رہا ہے اولاد باپ ماں باپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہے بھائی بھائی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے پڑوسی پڑوسی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے دوست دوست کی دعا کا انتظار کر رہا ہے اور ہم مویل میں وقت برباد کر رہے ہیں نیوزیں دیکھ کے وقت برباد کر رہے ہیں فلمیں دیکھ کے وقت برباد کر رہے ہیں اس وقت کو غنیمت جانو موقع کو غنیمت جانو جس دن زندگی کی دور کٹ گئی اس دن پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد اولاد نے قرآن خانی کرائی یا نہیں کرائی پتہ نہیں مرنے کے بعد اولاد قبر پہ قرآن پڑھنے گئی یا نہیں گئی اس لیے میرے عزیزوں اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارو اپنے رسول کی محبت میں زندگی گزارو عاشقِ مصطفیٰ بن کے زندگی گزارو نبی کے سچے غلام بن کے زندگی گزارو جب عاشقِ مصطفیٰ بن کے دنیا سے جاؤ گے تو یہ کہتے ہوئے جاؤ گے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے دامن میں اگر ٹکلے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے تو میں نے جو چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتاقاضہِ بشریت کوئی گلتی ہو گئی ہو تو میں علماء کو گبہ بنا کے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلے زنبی واتوبو علی کلمہ تیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی پھر ملیں گے السلام